ہائی دوستو آج ہم سٹیٹ سبجک رول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹیٹ سبجک رول کیا ہے What is سٹیٹ سبجک رول دوستو سٹیٹ سبجک رول ایک ایسا لیگل پرویجن ہے جو اس وقت کے مہاراجہ حریس سنگھ نے پرنسلی سٹیٹ یعنی جمعوی انکشمی کے عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انٹروڈیوز کیا تھا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت گلگت بلکستان یعنی شمالی علاقہ جات بھی جمعوی انکشمی کا حصہ دار دوستو اس رول کے مطابق مقامی پرشندوں کے علاوہ کوئی اور وہاں کسی قسمتی زمین یا پروپرٹی نہیں خرید سکتی کچھ دارہدان کا یہ دعویٰ ہے کہ سٹیٹ سبجک رول کو سن انیس سو چوہتر میں گورمنٹ آف پاکستان میں ایبولش کر دیا تاہن اس کے بعد سے گلگت بلکستان کی زمینوں پر قبضہ شروع ہو گیا اور وہاں کے بنجر زمینوں اور پہاڑوں کو خالصہ سرکار کے نام سے گورمنٹ آف پاکستان نے قبضے میں لینا شروع کر دیا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خالصہ سرکار کیا ہے اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنائیں گے دوستو سٹیٹ سبجک رول ان لوگوں پر لاغور ہوگا اس کے لیے درجہ بندی کیا گیا پہلا درجہ اس نوٹفیکیشن کے مطابق ایسے تمام اپراد جو ماہراجہ گلاب سنگھ کے دور حکومت کے آغاز سے قبل جمعی انکشمیر میں پیدا ہوئے یا رہائش پذیر تھے اور ایسے تمام اپراد جو اٹھارہ سو پچاسی سے قبل جمعی انکشمیر میں آباد ہوئے اور مستقل سکونت اختیار کو کیے ہوئے ہیں درجہ اول کے شہرے کہلائیں گے درجہ دون ایسے اپراد جنہوں نے اٹھارہ سو پچاسی سے انیس سو جارہ کے دوران ریاست میں آباد ہوئے اور غیر منقولہ جائیدات خرید کر مستقل رہائش اختیار کی وہ باشندہ ریاست دون کہلائیں گے درجہ سون درجہ اول اور دوسری درجے کے علاوہ مستقل پذیر تمام اپراد جنہوں نے اجازت نامہ کے ذریعے غیر منقولہ جائیدات خریدی وہ دس سال کے مستقل ریاست کے بعد باشندہ ریاست درجہ سون کہلائیں گے درجہ چہاروں ریاست میں ریجسٹر ہونے والے ایسی تمام کمپنیاں جن سے ریاستی حکومت کے مالیاتی مفادات وابستہ ہو یا حکومت کے مالی فائدے کا باعث بن سکے یا جن کمپنیاں کی مالی استحقام سے حکومت مضمئن ہو ایسی تمام کمپنیاں مہراجہ ریاست کے خصوصی حکم کے پہت باشندہ ریاست درجہ چہاروں کا حق حاصل کر سکتے دوستو یہ تھی سٹیٹ سبجیٹ رول کے بارے میں کچھ تفصیل مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا